موسیقی وزیراعظم عمران خان نے یوٹیوب اور سوفٹوئر کمپنی سیپ سمیت ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل دنیا کی کمپنی سربراہان سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری اور ملک کی مضبط تصویر کشی کی پیش کش کی ہے وزیراعظم ان دنوں ورلڈ اکنومک فارم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سویجر لینڈ کی شہر ڈیووز میں موجود ہے اور اس دوران وہ دنیا کے اہم سیاسی تجارتی اور ٹیکنالوجی کے امور کے ماہرین سے ملاقات میں مصروف ہے عمران خان نے دنیا کی سب سے بڑی سوفوئر انٹرپرائز کمپنیوں میں سے ایک سسٹم اپلیکیشن اینڈ پروڈکٹ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کرسٹین کلائن سے ملاقات کی اور ان سے حکومت کے ڈیجیٹل پاکستان کے اقدامات میں مدد کی درخواست کی ملاقات کے موقع پر مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ مشیر کامرس عبدالرزاق دعوت وزیر آزم کے معاملے خصوصی سید زلفقار عباس بخاری اور ڈاکٹر مہیت یوسف اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے صفیر علی جہانگیر صدیقی بھی موجود تھے کرسٹین کلائن نے وزیر آزم کو بتایا کہ سیپ کا پاکستان سے بیس سال پرانا اور گہرا رشتہ ہے اور حکومت پاکستان کی تنخواہوں اور پینشن کے نظام کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کرنے کا منصوبہ انہی کا تیار کرتا ہے وزیر آزم نے کرسٹین کلائن کو بتایا کہ حکومت پاکستان نے شہریوں کی شکایات کے ازالے حکومتی دفاتر کے انتظامی امور میں بہتری اور امور کی بہتر انداز میں انجام دہی سمیت دیگر حکومتی امور کو بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے دیجیٹل اپلیکیشنز کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر آزم نے سیپ کو حکومت کے دیجیٹل پاکستان کے اقدام کو سپورٹ کرتے ہوئے اہم یونیورسٹیز کے تعاون سے نوجوان کو تربیت دینے اور دیجیٹل صلاحیتوں سے لیس کرنے میں مدد کرنے کی دعوت دی انہوں نے سوفیئر اپلیکیشن اینڈ پروڈکٹ کو پاکستان میں سوفیئر لیب کے قیام کی بھی دعوت دی تاکہ پاکستان میں سیپ کے لیے سوفیئر انجینئرنگ کی جا سکے سیپ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر نے وزیر آزم کی جانب سے حکومتی اداروں اور معاشی شعبے کو دیجیٹل خطوط پر استوار کرنے کے عظم کو سراہا اور جرمنی میں نوجوان سوفیئر انجینئرز کو تربیت فرام کرنے کا وعدہ کیا تاکہ وہ پاکستان میں سوفیئر تیار کر سکے اس کے علاوہ وزیر آزم نے یوٹیوب کی سربراہ سوزین وجیسکی سے بھی ملاقات کی جس میں پاکستان میں دیجیٹل میڈیا کی سربراہ وزیر آزم کے معاملے خصوصی سید ذلفقہ رباس اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے صفیر علی جہانگیر صدی کی موجود تھے ملاقات کے دوران یوٹیوب پلیٹ فارم کو پاکستان کے مضبط تشخص کو اجاگر کرنے کیلئے استعمال کرنے پر زور دیا گیا ڈیووز میں عالمی اقتصادی فارم کا اجلاس 21 جنوری سے 23 جنوری تک جاری رہے گا